مدیپردیش کے ٹیکمگڑ میں گلت اپچار سے ایک مہیلہ کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے پریجنوں نے ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر پر گلت انجیکشن لگانے اور گلت علاج کے کارن مہیلہ کی موت ہونے کے عاروپ لگائے ہیں ٹیکمگڑ کے دگوڑا تھانا چھتر انترگت آنے والے گرامٹوریا سکلان کا یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر نے مہیلہ کو گلت اپچار دے دیا اور اپچار میں مہیلہ کی موت ہو گئی دراصل اسپطال میں پی ایم کے دوران مرتکہ مہیلہ رام دیبی اہروار کے پتی راجو نے بتایا کہ اس کی پتنی کے ہاتھ پیر میں درد تھا اپچار کے لئے اسے بموری کے ڈاکٹر رنگو بنگالی کے پاس لے گئے تھے رنگو نے ایک بوتل چڑھا دی اور وہیں مارکیٹ چلے گئے جب مرتک مہیلہ کے شریر میں خجلی ہونٹ اور آنکھ میں سوجن آئی تو پری جنوں نے ڈاکٹر کو بازہار سے بلایا دو بار بلانے کے بعد بھی بہہ کلینک دیر سے پہنچے اس کے بعد ڈاکٹر بولے کہ انہیں بوتل سے انفیکشن ہو گیا ہے بوتل ہٹا کر ایک انجیکشن لگا دیا مہیلہ کو انجیکشن لگایا تو اس کے بعد اس کی حالت اور بگڑ گئی مہیلہ کے پتی نے ڈاکٹر پر غلط علاج کے آروپ لگاتے ہوئے اس معاملے میں کاروائی کی مانگ کی ہے مہیلہ کے پاس لے گئی اس نے بوتل لگائی بوتلیں ایک سن بھائی اس نے ہم مارکیٹ گئے بولانے کے لیے بولی چلو ہم آ رہے آنے کے بعد میں ہم آئے پتنی میں مو سوج گاؤ بولی تم جلدی آو بلا کے اسے ہم پھیکوں گا بولانے کے لیے داک ساب بھائی سب جی کی ہماری پتنی کی ہے جانا حالت کا داک ساب آئے بولی ایک کام کھو کچھ ننجا انہیں بوتل نکالنے کے بعد میں بولی ہمیں ایک انگیسن لگا لندو انگیسن نے بلکل صحیح بہی گیا ہم نے سار انہیں انگیسن لگایا پانچ میٹ بعد بولی ہمیں لیٹن لگی سار ہم لیٹن میں لگا گا پیدل کی گئی لیٹن پیدل گئی سار بولی ہمیں بیٹھا دو ہمیں بیٹھا دو ہمیں بیٹھا دو او بے سیدھی ہمارے ہاتھ پکے ہیں ہم انہیں گوڑن کے بھائی نیچے گی پیڈاک ساب بولی کہ انہیں انگیسن کو نسا آگاو کہاں کے رہنے والی ہم ساب تو یا سکلان بس مڑا کے